چند باتیں کہنا چاہتا ہوں آپ نے یاد کرنی ہے نوے فیصد قسم کھا کے کہتا ہوں نوے فیصد بیماریاں جو جادو اور جنات کے ذریعے لگتی ہیں ان کا علاج آپ میں سے ہر شخص خود کر سکتا ہے نوے فیصد کی بات کر رہا ہوں اور وہ علاج کیا ہے آج سے آپ اپنی زندگی میں اور کہاں پہ مجھے تو کئی مرتبہ دکھ ہوتا ہے لوگ بےولادی کی وجہ سے کبھی شیطان ٹھوکر لگا دیتا ہے اٹھرا کی بیماری ہو جاتی ہے جنازہ نکلواتے ہیں جیلی آملین کے پاس اور اپنی بیٹیوں بہوں کی عزتوں کا بھی جنازہ نکلوا دیتے ہیں آج آپ یہ بات یاد رکھئے نوے فیصد جناتی اور جادوی بیماریوں کا علاج ہم میں سے ہر شخص انفرادی طور پر کر سکتا ہے اور وہ علاج بھی سمجھ لیجئے کیوں نہیں سیکھتے سورت کحف کی پہلی دس آیات آپ نے یہ کلیہ یاد رکھنے ہیں اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے سورت کحف کی پہلی دس آیات ہر روز صبح فجر کے بعد دس آیات فجر کے بعد اور یہ جو کلیہ آپ کو بتا رہا ہوں یہی کلیہ آپ نے مغرب کے بعد دھوڑانا ہے نوے فیصد شیعاتین جنات جادوگر کہانت طویز گنڈے بندش صرف ان وضائف سے ان کی طاقت سے آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے آپ کن جیلی آملوں کو پیسے دے دے کہ اپنے مال کو بھی برباد کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کا بھی جنادہ نکال دیں دس آیات کو پڑا کیجئے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے فجر ہو جائے سب سے پہلے جو وضائف ہے نماز کے ان کو نہیں چھوڑنا ایک مرتبہ ایتل کرسی پڑھنی ہے اس کے بعد تیتی تیتیس مرتبہ جو وضائف ہے تسبیح فاطمہ وہ پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہ دس آیات کی تلاوت کرنی ہے ترتیب آپ بنا لیں اس کے بعد سورت بکرہ کی آخری دو آیتوں کی تلاوت کرنی ہے اس کے بعد تین مرتبہ پڑھنا ہے سات مرتبہ پڑھ لیں تین مرتبہ پڑھ لیں یہ آپ کے اوپر ہے لیکن کم از کم تین مرتبہ پڑھنا ہے تین مرتبہ پڑھیں تین مرتبہ پڑھیں یہ دعائیں یاد کرنا مشکل ہے پھر سو مرتبہ یہ وظیفہ اگرچہ کچھ لمبہ ہے لیکن اللہ کی قسم وہ دردر کی ٹھوکرے کھانے سے بہتر ہے کہ لا الہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہو الملک والہ الحمد وہو اللہ لشین قدیر یہ سو مرتبہ آپ نے فجر کے بعد پڑھنا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو لمبا چوڑا وظیفہ نہیں بتاتا میں وہ بتاتا ہوں جو ہم میں سے نوے فیصد عوام کر سکتی ہے ہر بندہ کر سکتا ہے اس کے بعد جو آخری چاروں کل ہیں وہ آپ نے تین تین مرتبہ پڑھنے ہیں اور بعد جو آمل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ یارہ یارہ مرتبہ پڑھی جائیں تو اس کا اثر بہت زیادہ مجرب ہے لیکن کم از کم تین تین مرتبہ اب یہ کل کتنی ملاکے ہوگی دس آیات سورت قحف کی آعوذ بکالیمات اللہ تین مرتبہ بسم اللہ 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 یذرو تین مرتبہ آیت القرصی ایک مرتبہ تیتیس تیتیس مرتبہ سبحان اللہ والی تسبیح پڑھنی ہے اس کے بعد سو دفعہ آپ آخری چاروں کل پڑھ لیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ نوے فیصد جادو جنات شیاطین طویز بندش رزقی جتنے معاملات ہیں ان سے ٹھیک ہو جائیں گے ہاں کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ جنات اور جادو ایسے طاقتور قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے اس سے بھی زیادہ پڑھنا پڑتا ہے وہ بھی کوشش آپ کریں گیا آپ پڑے